اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جس میں ہم نے ایک فنکشن بنایا تھا جو ہمارے دو نمبرز کو ایڈ کر رہا تھا سم کے نام سے ایک فنکشن بنایا تھا جس میں ہم نے پہلے کانسٹنس پاس کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ویریے بلز پاس کی تھی سم فنکشن کو تو یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں نے نام ڈیفرنٹ رکھے ہیں ل اور اہم اور یہاں پر جو پیرامیٹرز میں نے ڈیکلیئر کیے ہیں اے اور بی تو یہ آپ ایکسیکلی سیم بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اے اور بی آپ ڈیکلیئر کر لیں اور اے اور بی کے لیے ویلیوز لے لیں بی اور یہاں پر اے دسنٹ میٹر بکاوز دس اے این بی دس سیٹ آف ویریابلز آر لوکل ویریابلز فارہ مین میکر دس اے دیفائنڈ ویڈن دس باری and this a and b these will be visible اور these are separate set of variables that are for the sum function تو یہ لوکل ویریابلز ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایک فنکشن میں کچھ ویریابلز ڈیکلیئر کرتے ہیں اور اگزیکٹلی اسی نام کو آپ دوسرے فنکشن میں یوز کر لیں تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ہاں within the same function you can not declare two variables with the same name a b آپ نے ڈیکلیئر کیا ایک دفعہ دوبارہ a b آپ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے with the same name within the same function تو یہاں پر function ڈیفرنڈ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ویریابلز جو ہیں یہ سیم نام کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں بات کرتا ہوں کہ ہم function کو for example میں function جس کو میں call کر رہا ہوں وہ value ہمیں return کر دیں کہ a اور b کا جو result ہے submission کا result ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ value جو ہے some function ہمیں return کر دیں so instead of displaying the value into the sum function یہ ہمیں یہ value return کر دیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک statement ہے return اور ہم کیا return کرنا چاہتے ہیں c کو return کرنا چاہتے ہیں تو یہ function ابھی ہمیں c return کرے گا تو یہاں پر جو ہے جب یہ return ہو رہا ہے تو یہاں پر مجھے ایک اور variable چاہیے جس میں یہ value اس کو یہ value مل جائے گی function کو call کون کر رہا ہے یہ some function تو یہ function جب یہ value return کرے گا تو اس کو return کرے گا تو اس نے اس کو save کرنی ہے کہیں کسی variable میں assign کرنا ہے تو یہاں پر ایک variable میں declare کر دیتا ہوں s کے نام سے اور s کو یہ assign کر دیتا ہوں لیکن s کو میں نے declare بھی کرنا ہے تو یہاں پر declare بھی کر لیا ٹھیک ہے اور اب جو ہے یہ value میں کہیں پہ اس کو display کر دیتا ہوں let's suppose یہاں پر value ہمارے پاس s میں ہے a اور b a اور b کو plus کر کے ہمارے پاس result s میں یہاں پر assign ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام بھی ہو گیا ابھی function جو ہے value return کر رہا ہے پہلے function میں return statement نہیں تھا تو ہم نے void لکھا تھا void کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا void means nothing کہ the function is not returning any value to the calling statement لیکن یہاں پر ابھی یہ return کر رہا ہے value return کر رہا ہے تو کونسی value return کر رہا ہے c اور c کا data type کیا ہے int so یہاں پر ہم نے جو value return کر رہا ہے تو اس کا data type لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور چونکہ function کا declarator change ہو گیا تو یہاں پر function کا declaration بھی یا pro type اس میں بھی ہم نے changes کرنی ہے دیکھیں یہاں پر return type int تو یہاں پر return type int ہونا چاہیے name of the function same یہاں پر parameters کے data types int int exactly اور semicolon یہ function ہمارا complete ہو گیا اب اس کو ہم execute کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں so execute میں جاتے ہیں compile and run so into two numbers let's suppose the numbers are five and ten and it will display the sum of five and ten equals to fifteen exactly the same answer we got اور اس طریقہ کار میں ہم نے changes کی کہ function کام کال کر رہے ہیں اور function جو ہے value add کر کے خود display نہیں کر رہا بلکہ ہمیں بیج رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ہم use بھی کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ہم display کرنے کی بجائے دو numbers ہیں تو دو numbers کو add کر کے ہم اس کا average find کر سکتے ہیں تو ایک int abg abg ہم نے declare کیا اور اس کو میں نے assign کیا s اور جو summation ہے a اور b کا اس کو divide کرتا ہوں two پہ تو میں یہاں پر جو ہے لکھ لیتا ہوں the average of a and b equals to کس چیز میں ہے اس کا average abg میں دیکھیں تو یہ function کو میں نے اس کا summation پاس کر دیا اور اس نے result بیج دیا اس result command method میں کسی اور چیز میں use کر رہا ہوں کہ اس دو numbers کا average find کرنے کیلئے مجھے summation چاہیئے تھا اس میں میں اس کو use کر رہا ہوں تو یہ بالکل آپ function سے اس طریقے کا کام لے سکتے ہیں یہاں پر compile one دو numbers enter کر لیتا ہوں five اور ten اور ان کا average جو ہے وہ کیا رہے five اور ten کا average seven point five seven point five آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ integer میں سارے variables لے رہا ہوں تو seven point five میں point five یہ truncate کر دے گا remove کر دے گا اور صرف integer part یہ مجھے دے دے گا تین variables میں بھی میں کر سکتا ہوں variable c اور یہاں پر آپ جو ہے تین variables declare کر دیں اور user سے value بھی آپ لے لیں تین variables کے لیے in turn three numbers اور یہاں پر two پر divide کرنے کی بجائے three پر divide کر لیں the sum of a the average of a b and c comma main close کر لوں گا a b and c equals to the average so تین numbers میں pass کر رہا تو یہاں پر میرے پاس third variable بھی ہونے چاہیے اور یہاں پر c d کر لوں گا اور d میں a plus b plus c کر دوں گا اور d کو return کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو اس کا submission ہو جائے گا function کو s میں assign ہو جائے s کو divide کر رہا ہوں شریف ہے اور ہمارے پاس تین numbers کا average یہ display کر دے گا تو دیکھتے ہیں کس طرح کرتے ہیں program کو save کر لیتا execute and compile اچھا یہاں پر کہہ رہے کہ اس function میں error آرہ ہے calling statement میں کیوں error آرہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ssm function ہم نے declare نہیں کیا جو تین numbers کو میں اس میں pass کر سکیں تو اس کے prototype میں changes کر لیں اور اب اس کو execute کر لیں کیا کہ رہے abg the average of of half the average of a comma b and c equals to average to to be to to موسیقی